بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایسین ویلیج وی لاغ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ویورز یہ آج ہمارے دوسری وی لاغ ویڈیو ہے جیسا کہ ویورز اہلی ہم نے آپ کو انٹرڈکشن ویڈیو میں بتایا تاکہ وہ چینل ہم نے کس مقصد کے لئے بنایا تھا اور آج اس وی لاغ میں ہم آپ کو یہ اپنے عیدگاہ کی سیر کروائیں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ ہمارا عیدگاہ ہے اور اس میں ہم مختلف جب کوئی فوتکی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ہم جنازہ وغیرہ ادا کرتے ہیں اور جو عیدین وغیرہ ہوتے ہیں ان کی نماز بھی ہم یہیں پر ادا کرتے ہیں تو ویورز یہ ہم نے پہلے ہماری یہ بلکل ہی کچھی عید صفحیں تھی تو ابھی ہم نے ایک سال پہلے ہی یہ دو تین صفحیں بنوائی ہیں جو آپ کو تھوڑی سپیچے نظر آ رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہی میں آپ کو جاتا ہوں اور پورے عیدگاہ کی سیر کرواتا ہوں تو ویورز ابھی ہم چلتے ہیں اور اپنے اس پورے عیدگاہ کی سیر کرتے ہیں تو ویورز یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین گیٹ ہے جہاں سے ہم اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور یہ اس کی چار دوارے بھی آپ کو نظر آ رہی ہی ہے اور یہ ہم نے اس کی خوبصورتی وغیرہ کے لئے مختلف قسم کے اس میں پودے لگائے ہوئے ہیں یہ جو سامنے آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں یہ مور پانک کے پودے ہیں ان کی ہم کٹائی نہیں کرتے تاکہ یہ زیادہ بڑے ہو کر ایک دیوار مما بن جائے اور یہ سارے آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں یہ مختلف قسم کے کیکر وغیرہ کے دراکت ہم نے لگائے چھاؤں وغیرہ کے لئے اور ویورز یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پودے ہیں یہ بھی بارز وغیرہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو ان کی بھی ہم کٹنگ وغیرہ نہیں کرتے کیونکہ یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کی کٹنگ وغیرہ کریں گے تو یہ سارے وہی پودے ہیں تو ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے صفی ہیں جہاں پر ہم یہ نواز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ویورز پہلے یہ بالکل کچھی تھی اور ان پر گھاس وغیرہ بھی اُگ گاتا تھی لیکن سال ایک پہلے ہم نے ان کو سیمٹ والی ایٹوں سے پکی بنوائی ہے تو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ہم نے تین صفیں بنوائی ہیں جن پر تقریباً یہ چھے سے سات صفیں بن جاتی ہیں اور یہ کافی لندی ہے اور یہاں پر تقریباً چار تین سے چار سو بندہ اور ہم سے ایز نماز پڑھ سکتا ہے اور اسی طرح اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے جگہ خالی ہے سر سرزب وغیرہ کے لئے یہاں پر ہم نے کچھ نہیں یہ صفیں بھی ہم نے بنوانی ہے لیکن ابھی بنوائی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے درافت ہیں یہاں پہ یہ خوبصورتی وغیرہ کے لئے ہم نے جو لگائے ہوئے ہیں تو یہ پیچھے مختلف قسم کے درافت ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو سفید سفید منڈیر والے نظر آ رہے ہیں یہ سفیدے کے درافت ہیں یہ آپ اوکر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ان کی خوبصورتی وغیرہ کے لئے ہم نے یہ لگائے ہوئے ہیں اور یہ سامنے آپ کو شیشم وغیرہ کے درافت بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ کیونکہ یہاں پہ ہم اس جگہ کو زیادہ یوز نہیں کرتے جب کوئی بڑا نمازی نازہ وغیرہ آتا ہے تو تب ہم جا کے ان کو یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ابھی ہم نے ان کو ایدین وغیرہ کے قریب یا کوئی ایسا تہوار اٹھتا ہم اس کی صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں ابھی بھی کچھ دنوں بعد ہم اس کی صفائی وغیرہ کریں گے تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا منظر ہے اس میں یہ مختلف قسم کے پودے وغیرہ ہیں جہاں پر ہم مہیت وغیرہ رکھتے ہیں اور امام صاحب کا مسلح وغیرہ بھی بچھاتے ہیں یہ ٹوٹلی ہم نے سیمیت وغیرہ کی مدد سے بنایا ہوا ہے اور یہ بہت ہی پیارا منظر ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بھی سوٹے بہتے پودے وغیرہ ہیں پھول وغیرہ اس پہ بھی تو پھول نہیں لگے موسم میں اس پہ بہت ہی خوبصورت اچھے پھول لگتے ہیں اور یہ بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایسے خوبصورت منظر ہے اور ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ درمیان میں ہم نے لگیں چھوڑی ہوئے جہاں پہ ہمیں پانی وغیرہ لگاتے ہیں یہ سارے ششن کے درخت ہیں اور بہت تقریباً یہ ایک اکر سے بھی زیادہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ادگاہ وغیرہ یہ بنائی ہوئی ہے اور ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی جگہ ہے جہاں پہ سفیں وغیرہ نہیں بنی ہوئی اور ویورز وہ سامنے وہ جگہ ہے جہاں سے ہم اس پیدگاہ کو پانی وغیرہ لگاتے ہیں ویورز اس قوام طور پر ہم نہری پانی زیادہ تر لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے خال ہے جو نہر سے پانی آتا ہے وہ اس کو لگاتے ہیں اور اسی طرح ویورز یہ دیکھ سکیں یہ جگہ خالی ہے اور یہ مختلف قسم کے درختوں کے منڈیر وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گے میں آپ کو اوپر ان درختوں کا ویورز بھی دکھاتا ہوں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور کتنے گھنے ہیں یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ ششم کے درخت ہیں اور کچھ نیم کے درخت ہیں اور ویورز یہ بہت ہی پیارا منظر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر یہاں پہ ششم کے درخت ہیں اور یہ بالکل ہی گھنی گھنی جگہ ہے اور یہاں پہ گھنی چھاؤں ہوتی ہے اور ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا منظر ہے اور ویورز یہاں پہ صفوں پر مختلف قسم کی گھاس ہوگی ہویا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ سبزہ وغیرہ کے لئے بہت ہی خوبصورت ہے اور بیوز یہ آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے وہ درافت ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہوگی ہوئے ہیں کیونکہ جو جو خالی سین وہاں سے ہم نے پودوں کو کاتا نہیں ہے ابھی وہ ہیں جب یہ میں سے کچھ یہ زیادہ بڑے ہو جائیں گے جو ایکسٹر ہوں گے ہم ان کو کار دیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ یہاں پہ رہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ویوز یہ ایک چھوٹا شیشم کا پودے اس پورے پودے کی بھی ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ کتنا یہ پیارہ لگ رہا ہے اور اسی طرح یہاں پہ مختلف قسم کے پودے اور بھی ہیں اور مختلف قسم کی گھاس میں پھر اب بھی اگی ہوئی ہے تو ویوز یہ کیونکہ میرا کیمرہ وائبریٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جگہ اوچھی نہیں کیا تو یہاں پہ میں چال رہا ہوں تو افضل ویڈیو میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اشاہ یہ آپ کو اچھا بھی نہ لگے لیکن مجھور یہ ہے کیونکہ یہاں پہ جگہ اونچی نہیں چیزتی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑے سی کیمرے میں وائبریشن آ جاتی ہے تو ویوز یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ویوز یہ ایک میں آپ اس پیدے کا دراخت بھی دکھاتا ہوں یہ کیسا ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور کافی اونچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اوپر تک یہ ہے لیکن وہ دراخت آ گئے ہیں اس کے ساتھ والا جو کلیئر ہے میں اس کی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ خوبصورت اور کتنا اونچا ہے یہاں تک میرا کیمرہ جائے گا بھی یہ اوپر جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ وہاں جا کے برکل انڈ ہو رہا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل ایسن ویلیج کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ